موسیقی یہ خواب کے اندر ٹانگ مارت ہو لات مارت ہوئے دیکھتے ہیں تو میرے دوستو یہ خواب بڑا اہم خواب ہے اس کی تعبیر بڑی اہم ہے اگر تو آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں ضرور سمجھ آئے گی اگر اس کے علاوہ میرے دوستو آپ کو کوئی خواب اور آپ اس کی تعبیر جانا چاہتے ہیں تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے درے میرے دوستو آپ اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ضرور آپ کے کومنٹس کا آپ کو رپلائے کریں تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت امام ابن سلیر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے کسی کو لات ماری ہے کسی کو ٹانگ ماری ہے تو پھر اس کی تعبیر کہنا حضرت امام ابن سلیر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یادو فرمایا اس کی دو تعبیریں ارشاد فرماتے ہیں یادو فرمایا کہ جس کو اس نے لات ماری ہے اس آدمی سے اس کو نقصان پہنچے گا یا بھی میرے دوسرے دوسری تعبیر حضرت اس کی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والوں کے رشتے داروں سے اس کو نقصان پہنچے گا اور میں دوستو پھر حضرت امام عبر سلیر احمد اللہ علیہ شہاد فرماتے ہیں کہ کوئش شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ گھوڑے نے اس کو لات ماری ہے گھوڑے کو لات مارتے ہو خواب کے اندر دیکھنا تو اس کی تعبیر کرنا حضرت امام عبر سلیر احمد اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا یہ آدمی مرتبے سے اور اپنی بزرگی کے اندر یہ آدمی نقصان اس کو ظاہر ہوگا یعنی اس کے مرتبے اور اس کی بزرگی کا اس کو نقصان ظاہر ہوگا اور میرے دوستو بعد اہلِ تعبیر اس خواب کی یہ تعبیر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا آدمی جو ہے صاحبِ خواب جو ہے یہ کسی فساد کے اندر یہ آدمی مشہول ہوگا دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ کسی عورت نے اس کو لات ماری ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اپنی عورت سے یہ آدمی بہت دکھی ہوگا میرے دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ کوئی موٹی اور بڑی عورت اس کو لات مار رہی ہے تو پھر اس کی دلیل میں دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے آدمی کا مال کا اس کو نقصان ہوگا یعنی اس کا مال ضائع ہو جائے گا اور پھر میرے دوستو حضرت جابر مغرب احمد اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے اس کو بیل نے لات ماری ہے ٹانگ ماری ہے تو پھر اس کی تعمیر کے اندر میرے دوستو حضرت جابر مغرب احمد اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا یہ جو سال چل رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے اس سال اس کو نقصان ہوگا یعنی یہ سال اس کے نقصان کا چل رہا ہے اور میرے دوستو پھر حضرت جابر مغرب احمد اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر اونٹ کو لات مارت ہوئے دیکھتا ہے کہ اس کو اونٹ نے لات ماری ہے تو اس کی تعمیر کے اندر میرے دوستو حضرت جابر مغرب احمد اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو کسی بڑے آدمی کسی کوئی مالدار ہو بڑے عہدے والا ہو کوئی حکمران ٹیپ کا آدمی یعنی بڑے آدمی سے اس خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچے گا تو میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب لات مارنے کے مطالق امید ہے میرے دوستو آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں سمجھ آگئی ہوگی اگر اس کے علاوہ میرے دوستو آپ کا کوئی خواب ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کے کومنٹس کا آپ کو ریپلائے کریں تو میرے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ